اسلام علیکم بی بی سی لیون ہیڈلائنز نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر ملک سب سے پہلے نظر ڈالیں گے دن بھر کی اہم خبروں پر وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ادم اعتماد سے کوئی پریشانی نہیں اور صورتحال اتمنان بخش ہے وزیراعظم کے زیر صدارت پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں ملک کی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور وزیراعظم نے حکومتی حکمت عملی پر کور کمیٹی کو اعتماد میں لیا وفاق اور پنجاب میں تحریک ادم اعتماد کامیاب ہونے کی صورت میں اپوزیشن نے ممکنہ پاور شیرنگ فارمولہ تیار کیا ہے جس کے تحت پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا منصب چوہدری پرویز الہی کو دیے جانے کا امکان ہے تاہم ان کے وزیراعظم بننے کے بعد تشکیل پانے والی صوبائی کا بھی نامختصر رکھے جانے کی تجویز ہے ان چوہدری نے حمزہ شہباز سے رابطے کی تصدیق کر دی تفصیلات کے مطابق اپوزیشن کی جانب سے تحریک ادم اعتماد کے اعلان کے بعد سے ملکی سیاست میں حل چل دکھائی دے رہی ہے جہاں حکومت اپنے اتحادیوں کو منانے اور تحفظہ دور کر کے حمایت کی درخواست کر رہی ہے وہی اپوزیشن جماعتوں نے حکومت اتحادی جماعتوں اور نراز ارکان سے روابطی اس کر رکھے ہیں کلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ ادم اعتماد میں اپنا کردار ادا کریں میری بلاول سے گزارش ہے کہ جو قومی اور آئین ادارے ہیں انہیں سیاست میں نہ گسیٹیں قومی اداروں کو سیاست میں قید کرنا ان کے شایانے شان نہیں پیبلز پارٹی اور ایمکیو ایم نے ملک کے وسیطر مفاد ایک دوسری کے ساتھ مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے پیبلز پارٹی کے صدر آصف زرداری اور شرمن بلاول بھٹو زرداری سے ایمکیو ایم کے وفد نے ملاقات کی زرداری ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں پیبلز پارٹی کے دیگر رہنما یوسف رزا کلانی مراد علی شاہ ناصر حسین شاہ سید غنی شرجیل میمن رخصانہ بنگش اور دیگر بھی موجود تھے سیٹی پولیس آفیسر غلامو بشر میکن کا جسی یونیورسٹی فیصل آباد میں منشیات کی روک تھام اور انٹی ویمن حراسمنٹ این وائل انسل کے مطالق سیمینار سیٹی پولیس آفیسر کا طلبہ سے خطاب طلبہ میں منشیات کی روک تھام کے مطالقہ گاہی پمفلٹ تقسیم کیے گئے اس موقع پر خواتین کی فوری مدد کے لیے ویمن سیفٹی ایپ کی لانچ کی گئی یکرین کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کزشتہ چوبیس گھنٹوں میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں جن میں چار روسی تیاروں اور تین ہیلیکوپٹرز کو مار گرانا بھی شامل ہے غیر ملکی خبر سائدارے کے مطابق یکرین کی فوج نے سوشل میڈیا پر اپنی تازہ پوسٹ میں روسی فوج کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے ویمن ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کو بنگلہ دیش سے بھی شکست ہو گئی خواتین ٹیم کی ایونٹ میں یہ مسلسل چوتھی شکست ہے بنگلہ دیش ویمن ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کو 235 رنز کا حدف دیا لیکن گرین شرس مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 225 رنز ہی بنا سکیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں بی بی سی لیونس ہیرلائن نیوز آپ ہمیں یوٹیوب فیس بھوک اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں